موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہے اور اس کا نام ٹرگومیٹرک فنکشنز اینڈ دیئر گرافز ہے تو اب ہم ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں پیشلی لیکچر میں ہم نے گرافز کو ڈسکس کیا گرافز کس طرح سے اس کا پروسیجر دیکھا کہ ٹرگومیٹرک فنکشنز کے گرافز کس طرح سے ڈراؤ کی جاتے ہیں اور ہم نے سائن ایکس کا گراف بھی ڈراؤ کی ہے اب یہاں پر ہم اس لیکچر میں کوس ایکس کا یعنی کہ کوسائن آف ایکس کا گراف ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹینجنٹ کا بھی ہم گراف ڈراؤ کریں گے اور پھر دیکھیں کہ ان میں ڈیفرنس کے حال ہے اور دونوں کا ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ گراف کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے کیا شو کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پر ایٹاپک وہی ہے سیم ہے تو ایٹاپک کا نام میں لکھ دیتا ہوں گراف آف ٹرگومیٹرک فنکشنز ٹھیک ہے اور اس کیس میں پہلا کیس ہم لے رہے ہیں کوسائن آف ایکس کا کاؤز آف ایکس کا ٹھیک ہے اس کا ہم گراف آف ٹراؤ کرنے جا رہے ہیں وائی ایکل ڈو کاؤز آف ایکس ہم لے لیتے ہیں اور جو انگل ہوگا وہ مائنس ٹو پائے سے ٹو پائے تک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پروسیجر آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم آرڈرڈ پیرز بنایا کرتے ہیں آرڈرڈ پیرز بنانے کے لیے ہمیں ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے ایک ہمارے پاس انگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو وائی کی ویلیو یعنی کہ وائی ایکل ڈو کاؤز آف ایکس ہمارے پاس ٹرگرومیٹرک فنکشن کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تھیٹا ہم کون کون سا لے رہے ہیں تھیٹا ہم لے رہے ہیں زیرو پہلے ہم ایسا ہمیں پتا ہے کہ ایک تو ویلیو جو ہے کاؤز ایکس کی ویلیو کاؤز کے فنکشن کی ویلیو مائنس ون سے ون تک ہوگی کیونکہ اس کی رینج جو ہوتی ہے مائنس ون سے ون ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں یاد یا آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اس چپٹر کا لیکچر نمبر ون دیکھئے اس میں کلیرلی بتایا گیا ہے اور سمجھا گیا ہے ٹھیک ہے رینج کے بارے میں ٹھیک ہے تو کاؤز ایکس کی جو رینج ہوتی ہے وہ مائنس ون سے ون ہوتی ہے اور اس کی ویلیوز جو ہوں گی وہ مائنس ون اور ون کے درمیان رہیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ثیٹا جو ہے انگل ہم کون کون سا لے رہے ہیں زیرو ڈگری ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے مائنس 2 پائے سے 2 پائے لینا ہے تو میں مائنس 2 پائے سے کیوں نہیں سٹارٹ کر رہا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوسائن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 2 پائے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 2 پائے کے بعد یہ آپ ریپیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اس کی ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ہم اگر بنا لیں اس کا گراف 0 سے 2 پائے تک تو ہمیں مائنس 2 پائے سے 0 کا گراف آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ثیٹا میں لے رہا ہوں 0 ڈگری 0 ڈگری 30 ڈگری اور اس کے بعد 60 ڈگری 90 ڈگری 120 ڈگری 150 ڈگری اور اس کے علاوہ 180 ڈگری اور 210 ڈگری اور 240 ڈگری 270 ڈگری لے لیتے ہیں اور اس کے بعد 300 اور دو اور ویلیز لے لیتے ہیں 330 اور 360 ڈگری 0 سے 2 پائے تک میں نے انگلز لے لیے اچھا اب y is equal to cause x یعنی کہ cause x اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو x یہاں پر جو ہے وہ آپ کہلیں کہ x is equal to theta ہے ٹھیک ہے تو theta ہمارے پر cause of 0 کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا اور 30 ڈگری پہ cause کی علی 0.87 اور 60 ڈگری پہ 0.5 اور 90 ڈگری پہ 0 120 ڈگری پہ minus 0.5 آ جائے گا اور 150 ڈگری پہ ہمارے پاس minus 0.87 آ جائے گا اور 180 ڈگری پہ minus 1 210 ڈگری پہ minus 0.87 اور پھر یہاں پہ 240 پہ minus 0.5 اور 270 ڈگری پہ 0 300 پہ 0.5 اور 330 ڈگری پہ 0.87 اور 360 پہ 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈینگلز بہنے لیے اور اس پہ ان کی ویلیوز لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل بن چکا ہے تو ٹیبل کو ہم سپرٹ بھی کر دیتے ہیں 0 پہ 1 ہے اس طرح سے ایک ٹیبل کی فارم دے دیتے ہیں تاکہ یہ ویلیوز آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو آگے ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اب پلوٹ کریں گے اگلا سٹیپ کیا ہوگا ہمارے پاس اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہم ان ویلیوز کو ان آرڈڈ پیرز کو پلوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو گراف کی فارم میں ہمارے پاس آ جائے گا چلیں اب اس کو ہم پلوٹ کرتے ہیں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس لے لیتے ہیں یہ ہے وائی ایکسس اور یہ ہے ایکس ایکسس اس کو تھوڑا سا ہم سٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا گراف بہتر نظر آئے ٹھیک ہے تو اس کو میں سٹیٹ لائن میں کنورٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سٹیٹ لائن آ جائے گی ٹھیک ہے ایکس ایکسس یعنی کہ تھیٹا اس پہ ہم ڈراؤ کریں گے تھیٹا کی والیوز ہم اس ایکسس پہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وائی ایکسس ہوتی ہے ہم اس پہ کونسی والیوز لیتے ہیں جو ہمارے پاس فنکشن کی والیوز آتی ہیں ٹرکیومیٹک فنکشن کی والیوز آتی ہیں اور وہ ہمیں پتا ہے کہ مائنس ون سے ون کے درمیان ہی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پوزیٹیو ون یہاں پہ پوزیٹیو ون اور یہاں پر ٹو تری فور یہاں پہ مائنس ون آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی رینج ہو گئی اور اب ہم انگلز لکھ لیتے ہیں ایکس ایکسس کے اوپر ہمارے پاس انگلز آئیں گے اور جو انگلز ہم نے لیو ہیں وہ ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں یہ زیرو تو یہاں پر ہو جائے گا زیرو پھر اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس تھرٹی یہ تھرٹی ہو جائے گا یہ سکسٹی ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا نائنٹی پھر ون ٹونٹی اور ون ٹونٹی کے بعد ہم نے کیا لیا ہے ون فیفٹی ون فیفٹی کے بعد ون ایٹی ون ایٹی کے بعد ہمارے پاس ہم نے کون سی ویلیو لی تھی ٹو ٹین ٹو ٹین کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ٹو فارٹی ٹو فارٹی کے بعد ٹو سیونٹی ٹھیک ہے ٹو سیونٹی کے بعد ہم نے ٹری ہنڈرڈ لیا ٹری تھرٹی لیا اور اسی طرح سے ٹری سکسٹی ڈگری لیا ٹھیک ہے تو یہ سب کے سب کیا ہیں یہ انگلز ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اقارڈنگ اب وائ ایکسز بھی لکھ لیتے ہیں وائ ایکسز یہاں پر 0.5 ہو جائے گا 0.5 اور یہاں پر منس 0.5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں پوائنٹس کو تو سب سے پہلے دیکھیں 0 پر 1 ہے ٹھیک ہے 0 پر 1 وائلیو ہے تو میں ریٹ کلر سے لکھ رہتا ہوں تاکہ صحیح پرومننٹ ہو جائے 0 پر یہ میں نے پوائنٹ ڈراؤ کر دیا 0 پر 1 وائلیو ہے اس کے بعد 30 پر 0.87 ہے 30 پر 0.87 یعنی کہ اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تاکہ پوائنٹس میں جو وائلیو سے ہم آسانی سے اسے لوکیٹ کر سکیں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 یہ ٹھیک طرح سے نہیں لگے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ 1 ہو جائے گا 1 2 3 اور 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے اور اس طرح سے اوپر بھی 1 2 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے اور اس طرح سے نیچے نیگٹیو وائے ایکسس پہ بھی ہم بنا لیتے ہیں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اس کو 1 2 3 4 اور یہ 5 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اوپر اب ہم پوائنٹس لوکیٹ کریں گے 30 پہ کیا ویلیو ہے ہمارے پاس ٹیبل میں 30 پہ ہمارے پاس ویلیو ہے 0.87 ٹھیک ہے تو 0.87 کہاں پر آئے گا 0.9 کے قریب یہاں تقریباً یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اب جب گراف پہ اس کو ڈرو کریں گے تو بہت آسان بہت اچھا آپ کے پاس گراف آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپروکسیمیٹ ویلیز لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو 60 کے اوپر ٹیبل میں آپ دیکھیں 0.5 ہے تو یہاں پر 0.5 ڈراغ کریں یہ 0.5 آ گیا اسی طرح سے 90 پر کس کے اقل ہوتا ہے کس 90 آپ ٹیبل میں دیکھیں تو 0 ڈگری ہے یہاں پر یہ پوائنٹ لوکیٹ ہو گیا 0 ڈگری اس کے بعد ہے 120 ڈگری 120 ڈگری 120 ڈگری پہ ہمارے پاس 0.5 ہے ویلیو تو اس کو ہم یہاں پر 0.5 لکھ دیتے ہیں یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 150 ڈگری پہ 0.87 ہے تو یہ 0.87 تقریبا تقریبا یہاں آ جائے گا 0.87 اور 180 ڈگری پہ ہمارے پاس ویلیو ہے –1 –1 –1 یہاں پر ہے اس کو یہاں پر لوکیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 210 پہ –0.87 تو اس کو یہاں پر لوکیٹ کر لیتے ہیں –0.87 887 یہ پوائنٹ ہو جائے گا 240 پہ –0.5 ہے تو یہ آ جائے گا –0.5 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے ہمارے باس انگل ہے 270 ڈگری 270 ڈگری پہ آپ ویلیو دیکھ لیں 0 ہے تو یہ 270 ڈگری پہ یہ 0 میں نے لوکیٹ کر دیا اس کے بعد 300 پہ 300 جب انگل 300 ڈگری ہے تو آپ کے پاس ویلیو کیا ہے 0.5 ٹھیک ہے تو 0.5 کہاں پر آتا ہے 300 پہ 0.5 یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بنا دیا 300 پہ 0.5 اسی طرح سے 330 جو ہے اس پہ ہمارے پاس کیا ویلیو ہے 330 پہ 0.87 ہے تو 0.87 یہاں پر کر کے ہمارے پاس آ جائے گا 0.87 اچھا اس کے بعد آہ لازٹ ون ہے 360 ڈگریز 360 ڈگریز پہ 1 ہے تو یہاں پر آکے اس کو 1 ہم کر دیتے ہیں یہ 1 اچھا یہ تو ہم نے پوائنٹس جو ہے سیکنڈ سٹیپ ہم نے کر دیا کہ ہم نے پوائنٹس کو لوکیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپس میں جائن کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں اس کا گراف کے ساتھ بند سا ہے سموتھ کرو سے ہم نے اس کو جائن کرنا ہے ایک اس چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ سموتھ کرو میں اسے جائن کر رہا ہوں ان کو اس طرح سے آئے گا ان پوائنٹس کو ٹچ کرتے ہو گزرنا چاہیے یہ کرو کو ٹھیک ہے تو یہوں کر کے یہ جا رہا ہے یہ گراف ہمارے پاس آیا ہے زیرو سے ٹو پائے تک اب آپ دیکھیں کہ مائنس ٹو پائے سے یعنی کہ مائنس ٹھری سکسٹی سے زیرو تک کیا گراف بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈراؤ کر کے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں کیا کروں گا کہ اس کو اس کا ایمیج ہی بنے گا یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ ٹو پائے ہمیں پتا ہے کہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا ریمج بنے گا وہی چیز یا پر اس کی ٹھیک ہے یعنی at 90 ڈگری اگر میں یہاں پر بناتا ہوں یہ 90 ڈگری ہے تو یہاں پر آ کر zero ہو جائے گا اس کے بعد اس کی قالت پہ 270 ڈگریز پہ آ کر بلکہ بجاب کب 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 ک ăn تیار بلکہ نائیٹی کو بلکہ بلکہ نائیٹی ہے اس کا ٹھیک ہے 90 پہ 0 ہو جاتا ہے 180 پہ minus 1 ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 270 ڈگریز پہ آکے دوبارہ سے 0 ہو جاتا ہے لیکن یہ 270 ڈگریز وہ negative ہیں ٹھیک ہے یہ بھی 180 ڈگریز negative ہیں اور یہ بھی 90 ڈگریز negative ہیں ٹھیک ہے تو 270 کے بعد minus 360 ڈگریز یہاں پہ آکے minus 360 ڈگریز minus 360 ڈگریز پہ آکے یہ positive 1 ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے یہ 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جوائن کر لیتے ہیں تو اس کا گراف minus 2 پائے سے 2 پائے ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ آئے گا smooth curves اگر میں بنائے ہوں تو یوں کر کے آئے گا اور یہاں سے پاس ہوتا ہوا 270 کو cross کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر 1 کو جا کے ٹچ کرے گا تو یہ sim اس طرح سے گراف بنتا ہے بلکل ابھی یہاں پر اگر آپ گراف پیپر پہ آپ اگر ڈاو کریں تو بلکل یہی چیز آپ کے سامنے آئے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہ ٹیڑا میڑا لائنیں ہوگی ہیں ٹیڑی میڑی لیکن اس طرح سے یہ کر کے گراف بنے گا یوں کر کے ٹھیک ہے تو سائن ویوی یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے تو سائن ویوی آپ کے پاس آئے گی تو ایک کوسائن کا آپ نے گراف یہ آپ نے دیکھا کہ کوسائن کا گراف چاہے یہاں سے دیکھیں اگر یہاں سے میں اس کو کٹ کروں تو یہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں سے اگر سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر اگر دوبارہ سے ہی ہوئی سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس سے گراف سے بھی شو ہو رہا ہے کہ 2 پی کے بعد یہ گراف ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ اس کا پیریٹ کیا ہوا 2 پی ٹھیک ہے ویلیوز ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا 2 پی کے بعد اسی طرح سے آپ ٹینجنٹ فنکشن کا بھی گراف ٹرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ ٹرگرمیٹک فنکشن کہلیں گے y is equal to ٹینجنٹ آف ایکس ٹھیک ہے اور آپ اس کا اس کا پیریٹ کیا ہوتا ہے پائے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس پائے سے پائے آپ اس کا گراف ٹرا کر لیں تو آپ کو صاف کلیر نظر آجے گا کہ پیریوڈک کہاں پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیا پیریٹ اس کا بن رہا ہے اور اور کس طرح سے اس کا گراف بن رہا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کو فائنڈ کس طرح سے کریں گے اس میں آپ ویلیوز لے لیں 0 ڈگری 30 ڈگری 45 ڈگری اور 60 ڈگری ٹھیک ہے تو میں یہاں لگے لکھتے ہوں x کی ویلیوز آپ لے لیں 0 ڈگری اس کے علاوہ 30 ڈگری اس کے علاوہ 45 ایک اور چیز ٹینجنٹ کے فنکشن میں یہ ہوتی ہے کہ ٹینجنٹ 90 ڈگری پہ انفینیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انفینیٹی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پوزیٹیو انفینیٹی ہے یا نیگیٹیو انفینیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈراف کرنا کیوں کہ اگر x اپروچ کر رہا ہوگا لیفٹ سائیٹ سے یعنی کہ x اپروچ کر رہا ہو پائے بائی ٹو کو لیفٹ سائیٹ سے لیفٹ سائیٹ لیفٹ سائیٹ مطلب کہ پائے بائی ٹو مائنس 0 لیفٹ سائیٹ یہی بنتی ہے یعنی کہ یہاں پر پائے بائی ٹو لائے کر رہے تو x اپروچ کر پائے بائی ٹو سے پائے بائی ٹو سے کم ہو گا نا پائے بائی ٹو مائنس 0 مائن کر دیا یعنی لیفٹ سائیٹ سے اپروچ کر رہا ہو تو کیا ہوگا 10x اکدام سے اکدام پائے ٹو پر کیونکہ ویلیو کیا ہوتی ہے وہ انفینیٹی ہوتی ہے یوں اکدام ویلیو آئے گی یوں اپروچ کر رہا ٹھیک ہے اور رائٹ سائیٹ کے لیے آپ لکھیں گے پائے بائی ٹو پلس 0 ٹھیک ہے کیونکہ پائے بائی ویلیو یہاں کی ویلیو آئے گی تو اس طرح سے آپ اس کا گراف دراؤ کریں گے باقی جو ہے ویلیوز آپ یہاں سے لے لیں گے 0 پہ کیا ہوتی ہے 30 پہ ہوتی ہے 45 ڈگری پہ ہوتی ہے 60 ڈگری پہ ہوتی ہے یہ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پر میں گراف نہیں کرنے لگا آپ اس کا گراف خود سے کریں گے اگر نہیں سمجھاتی آپ گراف کی تو آپ اس ویڈیو پہ کمنٹ کیا کر دیجئے کوئسن پوچھ ہے کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس میں آپ کی help کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ left گراف بنا دیتا ہوں کس طرح سے آئے گراف اس کا یہ y x ہے اور یہ x x ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس گراف کس طرح سے آئے گا ٹینجنٹ کا وہ آئے گا آپ کے پاس میں ڈیفرنٹ کلر سے ڈاکر دیتا ہوں یہ اگر 0 ڈگری ہے اور یہ علاوہ یہ 180 ڈگری آپ لے لیں 180 ڈگری اور یہ minus 180 ڈگری آپ لے لیں تو اس کا گراف کس طرح سے بنے گا کہ اس طرح سے یہ آئے گا اور 0 کو کٹ کرے گا کیونکہ ٹینجنٹ 00 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی value 0 پہ آکے 0 ہو جائے گی اور اس طرح سے یہ negative infinity کی طرف چلا جائے گا یعنی کہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ 90 پہ وہ infinity ہو رہا ہے اور minus 90 پہ negative infinity ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ یہ کر رہے ہے اپروچ left side سے ٹھیک ہے آپ رائٹ side سے approach کریں گے تو آپ کے پاس کیا ویلی آئے گی اس طرح سے negative infinity کی طرف جائے گا اور یہ سے 180 پہ کیونکہ 180 اور minus 180 پہ tangent جو ہے وہ 0 ہوتا ہے تو یہاں سے 0 سے start کریں گے اور minus 90 پہ جا کے left side سے approach کرے گا تو یہ positive infinity بن جائے گا اس طرح اوپر کی طرف negative infinity کو نیچے کی طرف آپ نے شو کرنا ہے تو اس طرح سے کر کے یہ آپ کے پاس گراف یہاں پہ دراؤ کی ہے تو یہ آپ کے پاس tangent of x کا گراف آئے گا ٹھیک ہے تو باقی گراف آپ خود سے ٹرائے کیجئے ٹرائے ٹرائے کیجئے کوٹ کا سیکنڈ کا اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں